موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز شاکت عزیز صدیقی برطرفی کیس فیض حمید و دیگر کو فریق بنانے کے لیے ایک روز کی محلت قمر جعوید باجوہ جرنل فیض کو فریق بنانے کی درخواست دائے سپریم کورٹ نے شاکت عزیز صدیقی کو کیس میں مزید فریقین بنانے کی اجازت دی تھی سائفر ایکٹ خصوصی عدالت نے ان کیمرہ سمات کی درخواست منظور کر لی علیمہ خان کا کہنا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا اب کیس انٹرنیشنل سطح پر لڑیں گے سارا انام قتل کیس میں شوہر شاہ نباز کو سزائے موت کا حکم دس لاکھ روپے جرمانہ بھی آئیت کیا گیا ملزمہ سمینہ شاہ کو آدم ثبوت کی بنا پر بری کر دیا گیا ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل لاؤestry is nowhere ترام فرن دائے just toss an eco-fresh detergent strip into the washer for a convenient eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic-free biodegradable packaging organic paraben phosphate dioxاننی وی �eration کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور ستیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں ستیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور ستیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں ستل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج شاکت عزیز صدیقی کی برطرفی سے مطالق کیس کی سامات جمعہ تک ملتبی کر دی مزید تفصیلات اس سپورٹ میں سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج شاکت عزیز صدیقی کی برطرفی سے مطالق کیس کی سامات کل تک ملتبی کر دی چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے پانچ رکنی لارجر بینچ نے سابق جج شاکت عزیز صدیقی کی برطرفی سے مطالق کیس کی سامات کی جسٹس امین الدین خان جسٹس جمال مندخیر جسٹس حسن عزر رزوی اور جسٹس عرفان ساداد بھی لارجر بینچ میں شامل ہیں وفاقی حکومت نے شاکت عزیز صدیقی کی درخواستیں قابل سامات ہونے پر اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ شاکت عزیز صدیقی کی درخواستیں قابل سامات ہونے کی مخالفت کرتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون بن چکا ہے صحافیوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ قانون کے مطابق بینچز بنتے ہیں موبائل پکڑ کر ہر کوئی صحافی نہیں بن جاتا بلکہ صحافی کا بڑا درجہ ہوتا ہے ملک میں جمہوریت آ رہی ہے تو عدیہ میں بھی جمہوریت آ رہی ہے حامد خان نے سابق جد شاکت عزیز صدیقی کی تقریر کا ٹرانسکرپ پڑھ کر عدالت کو سنایا اور بتایا کہ ان کے سائل کو کہا گیا کہ اگر آپ نے ان کی خواہش کے مطابق فیصلہ سنا دیا تو آپ کو چیف جسٹس بنا دیا جائے گا جس پر چیف جسٹس نے حامد خان کو ٹوکتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کسی پر الزام لگا رہے ہیں تو اس کو آپ کو پارٹی بنانے چاہیے حامد خان بولے ہمیں اس وقت موقع نہیں دیا گیا تھا چیف جسٹس نے کہا اب تو آپ کے پاس موقع بھی ہے چیف جسٹس پاکستان نے کہا تباہی یہ ہے کہ ہم شخصیات کو برا نہیں کہتے اور ادارے کو برا کہتے ہیں ادارے تو وہی رہتے ہیں ادارے کو لوگ چلاتے ہیں اداروں میں اچھے اور برے لوگ بھی ہوتے ہیں کبھی کبھی عدالت میں کچھ بھی بول دیتے ہیں بعد میں فیصلہ لکھنے میں احتیاط کرتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے رماغ دیئے اگر آپ کسی پر الزام لگا رہے ہیں تو اتنا تو ہونا چاہیے کہ ہم انہیں بھی سنے ہو سکتا ہے وہ آ کر مان لے اور ہو سکتا ہے وہ آ کر اپنا کوئی موقع پیش کرے میرا حصول ہے کہ جس پر الزام لگاؤ اس کو بھی سنو ہو سکتا ہے وہ الزامات کو تسلیم کر لیں اگر کسی شخص کو فریق نہیں بناتے تو اس شخص کا نام مت لیجے گا جسٹس جمال خان مندخیل نے اس تفسار کیا آپ کا الزام ایک شخص پر ہے یا ادارے پر جس پر حامد خان نے کہا میں نے متفرق درخواست میں فیض حمید اور آئی ایس آئی کے بریگیڈیا کا گھر آنے کا ذکر کیا ہے جس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا جب آپ کا الزام ایک فرق پر ہے تو اسے فریق تو بنائیں سپریم کورٹ نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید سمید دیگر کو کیس میں فریق بنانے کے لیے ایک روز کی محلت دیتے ہوئے کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی ایکٹ کی خصوصی عدالت نے سائفر کیس کی ان کیمرہ سماعت کی درخواست منظور کر لی مزید احوال اس ریپورٹ میں سائفر ایکٹ کی خصوصی عدالت نے سائفر کیس کی ان کیمرہ سماعت کی درخواست منظور کر لی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنان ذلکر نین نے پروسیکیوشن کی درخواست پر سماعت کی جسے پروسیکیوشن نے سیکشن چودہ ایک کے تحت گزشتہ روز تائل کیا تھا دورانے سماعت ایف آئیے کے پروسیکیوٹر رزوان عباسی نے اپنے دلائل میں کہا کہ آفیشل سیکرٹ ایک کی سیکشن چودہ کے تحت سماعت ان کیمرہ ہونی چاہیے حالات و واقعات کے تناظر میں خوفیہ ٹرائل کا کہا گیا ہے اور سائفر سیکرٹ تھا تو سماعت بھی ان کیمرہ ہونی چاہیے دوسری جانب بانیو چیرمن پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان کا کہنا ہے کہ سائفر کیس میں سابق چیرمن پی ٹی آئی کو سزائے موت ہو سکتی ہے جبکہ ہمیں گھر سے نکلنے کے بعد فالو کیا جاتا ہے اور دھمکیاں دی جاتی ہیں اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے بانیو چیرمن پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان کا کہنا تھا کہ کمرہ عدالت میں ڈبے بنا دیے گئے ہیں اندر خوف کس چیز کا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ساری فیملی اندر تھی اور باہر سے تالہ لگا دیا گیا تھا علیمہ خان کا کہنا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ایسا لگ رہا ہے کہ ہم کسی اور ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں بہت تکلیف ہوتی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہمارے ہی ملک میں کیا ہو رہا ہے ہمشیرہ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ ہمیں گھر سے نکلنے کے بعد ہالو کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ آپ کو جیلوں میں ڈال دیں گے لیکن ہمیں کوئی خوف نہیں اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی مہربانوں کا کہنا تھا کہ یہ ایک اوپن ٹرائل ہے اس کو محدود کرنے جا رہے ہیں یہ اپنی مرضی کا فیصلہ دینا چاہتے ہیں نیوٹرل ایمپائیس اس کیس میں نہیں ہے ہم عمران خان کو فانسی کے بھندے تک نہیں پہنچنے دیں گے اب کیس انٹرنیشنل سطح پر لڑیں گے مہربانوں کا کہنا تھا کہ یہ ٹرائل اوپن ہو انصاف کا تقاضی یہی ہے کسی سابق وزیر آزم اور سابق وزیر خارجہ پر سیکریٹ ایکٹ نہیں لگا کینیڈین شہری سارا انعام قتل کیس میں ملزم شہر شاہنواز امیر کو عدالت نے سزائے موت کا حکم دے دیا مزید تفصیلات اس سپورٹ میں کینیڈین شہری سارا انعام قتل کیس میں ملزم شہر شاہنواز امیر کو عدالت نے سزائے موت کا حکم دے دیا اسلام آباد کی ڈسٹریگنٹ سیشن کورٹ میں سارا انعام قتل کیس کی سماعت ہوئی مرکزی ملزم شاہنواز امیر کو کمرہ عدالت پہنچایا گیا عدالت نے سارا انام قتل کیس کا محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے مرکزی ملزم شاہنواز امیر کو سزائے موت کا حکم دے دیا رسٹرک اینڈ سیشن جیج ناصر جاوید رانا نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے ملزم شاہنواز امیر کو سزائے موت کا حکم دیتے ہوئے دس لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا ہے جبکہ ملزمہ سمینہ شاہ کو عدم ثبوت کی بنا پر بری کر دیا سارا انام قتل کیس میں پروسیکیوٹر رانا حسن عباس نے عدالت سے ملزم شاہنواز امیر کے لیے سزائے موت کی استعداد کی تھی یاد رہے تھانا شہزاد چاؤن کے حدود میں دیس ستمبر کو سارا انام کو قتل کر دیا گیا تھا جس کے بعد جائے وقع سے پولیس نے مرکزی ملزم شاہنواز کو آلے قتل سمیت گرفتار کر دیا تھا ملزم شاہنواز امیر نے دورانے تفتیش سارا انام کے قتل کا اعتراف کر دیا اور ساتھ ہی طلاق دینے کا دعویٰ بھی کیا تھا ملزم شاہنواز نے دورانے تفتیش بتایا تھا کہ سارا انام اسے رقم نہیں بھیجتی تھی قتل سے چند روز پہلے سارا کے ساتھ پون پر تحت کلامی کے بعد سارا کو طلاق دے دی تھی طلاق کے بعد دائی ستمبر کو سارا انام ابو زہبی سے ملزم شاہنواز کے فارم ہاؤس میں آئی ملزم کا کہنا ہے کہ رات کو سارا انام نے تقرار شروع کر دیا اور رقم کا حصہ فانگے لگی جس پر پہلے سارا انام کو شوپیس مارا ملزم شاہنواز کا کہنا تھا کہ زخمی ہونے کے بعد سارا انام نے شور کرنا شروع کیا تو ڈمبل اٹھا کر اس کے سر پر متعدد بار کر کے قتل کر دیا اور بیوی کی لاش باتھروم کے ٹپ میں چھپا دی مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس پریک کے بعد موسیقی